ہاترس معاملے کا جوالپور کنیکشن بھی جڑا ہے جوالپور کی محلہ کی تصویر سامنے آئی ہے یہ محلہ ہاترس گئی تھی راج کماری بنسل پیڑت پریوار کے ساتھ موجود تھی محلہ کچھ ہی دیر میں میڈیا کے سامنے بھی آ سکتی ہیں پیشے سے ڈاکٹر ہیں راج کماری آپ کو بتا دیں جوالپور کنیکشن ہاترس کانٹ سے جڑا ہے تو ہاترس معاملے کا جوالپور کنیکشن بھی سامنے آئی ہے جوالپور کی محلہ کی تصویر سامنے آئی ہے کیونکہ یہ ہاترس گئی تھی راج کماری بنسل پیڑت پریوار کے ساتھ یہ محلہ موجود تھی کچھ ہی دیر میں میڈیا کے سامنے یہ آ سکتی ہیں پیشے سے ڈاکٹر ہیں راج کماری بنسل تو راج کماری بنسل پیڑت پریوار کے ساتھ بتا جا رہا ہے کی موجود تھی اور میڈیا سے بھی راج کماری بنسل بات کر سکتی ہیں کچھ وقت میں میڈیا کے سامنے آ سکتی ہیں بتا جا رہا ہے تو ہاترس گئی تھی راج کماری بنسل اور پرتیق ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جوالپور سے پرتیق کیا کنیکشن ہے راج کماری بنسل کا ہاترس سے سب سے بڑا کھلا سا نیز ریٹین کر رہا ہے جوکی ستا گتار صبح سے ہم اس خبر کو دکھا رہے ہیں کہ ہاترس ماملے میں جوالپور کی ایک بہلے کا کنیکشن ہے بہرحال پورے ماملے میں راج کماری بنسل جو کی پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور جوالپور کے نیتا جی صبح شندربوس میڈیکل کالج اسپتال میں ایک کائررت ہیں یہ دراصل ہاترس گئی ہوئی تھی اور ویگر دنیو یہ لوٹی بھی ہیں تو سب سے بڑا کھلا سا نیز ریٹین کر رہا ہے جس پرکار سے ایس ایٹی نے آشنگ کا جتائی ہے کہ ان کا نقسل سے کنیکشن ہو سکتا ہے بہرحال یہ جانج کا وشاہ ہے لیکن سوتروں کے مطابق تو ہم تک جانکاری پہنچی ہے جو ڈاکٹر راج کماری بنسل کا بھیم پارٹی سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے بہرحال یہ سوتروں سے ہم کو جانکاری ملی ہے یہ تفتیش پولیس کرے گی کہ ان کے کنیکشن ہے لیکن جلپور کے میڈیکل کالج اسپتال میں یہ کاررت ہیں اور ویگر دنیو یہ لوٹی بھی تھی ایک نیجی سمچار پتہ سے ساکشاتکار میں انہوں نے اس بات کا کھلا سا کیا تھا کہ جس پرکار سے یہ پورا ماملہ ہوا تو اپنی سمویدنائیں پرکٹ کرنے کے لیے یہ ہاتھ رس گئی ہوئی تھی اور اس کے پورو کے بھی گھٹناوں کا جو دلیتوں کے ساتھ ہوا ہے اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا تھا کہ لگتار دلیتوں پر اتیچار ہو رہا ہے جس سے کئی نہ کئی وہ آتھ ہیں اور جب ہاتھ رس ماملے کی ان کو جانکاریں ملی تھی تو یہ خود ہاتھ رس پہنچی تھی لیکن کیا میڈیکل کالج اسپتال میں چکی سرکاری پیشے میں یہ تھی کیا یہ پرمیشن لے کے گئی تھی نہیں گئی تھی اور اچانک سے جبلپور اس سے ہاتھ رس جانا کیا کچھ تت ہے اور اگر کیا اتنی بڑی وجہ تھی کہ یہ وہاں چلی گئی یہ تمام جو بندو ہیں یہ جانج کا وشہ ہے اور جانج اس میں بے شک ہوگی بہرحال یو پی ایس ایٹی اب کیا جلپر پہنچے گی ان سے پوچھتا جلپور پہنچے گی جلپور پراتیق بہت میں کون جانکاری آپ دے رہے ہیں بھیم آرمی سے بھی راجکماری بنسل کا آپ تو سنبند بتا رہے ہیں کنیکشن بتا رہے ہیں کچھ ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانکاری لگ پائی کیا ٹریک ریکارڈ کہاں کہاں ان کے کیسے کیسے سنبند رہے ہیں یا پھر کیا ان کے کنیکشن ہیں دیکھیں پرشاند کچھ ہی دیر میں جیسے بات چید ہوئے کچھ ہی دیر میں میڈیا کے سامنے آ بھی سکتے ہیں چونکہ لگتار صبح سے جس پرکار سے ہیٹی نے بات کہی ہے کہ ان کا نقسل کنیکشن ہو سکتا ہے تو تمام تتھیوں کو لے کر کے اپنا پکش رکھنے کے لیے میڈیا کے سامنے کچھ ہی دیر میں آئیں گی اور ان کے پاس بھی کافی کچھ ہے بولنے کو تو آخر راجکماری بنسل کیا کھلاسہ کریں گی کیا ان کے تت ہیں اور جو آروپ لگیں ان پر اس پر ان کا کیا کہنا ہے یہ کچھ ہی دیر میں سپشٹ ہوگا تصویر صاف ہو جائے گی لیکن حال فلال یہ جو اینگل سامنے آیا ہے کہ شاید بھیم پارٹی سے کچھ پدادکاریوں سے بھی ان کی بات چیت ہوتی رہی ہے یا کچھ کنیکشن ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر میں یہ بات بھی سپشٹ ہو جائے گی لیکن فلال ان کا انتظار یہاں پر چل رہا ہے اور صبح سے ہی لگتا ہے جو کہ دیش بھر کی نظریں اس معاملے تھی کہ آخر یہ محلہ کون ہے تو فلال تصویر سپشٹ ہو گئی ہے ڈاکٹر راجکماری بنسل جو کی جلوپر کی رہنے والی ہیں اور یہ ہاترس گئی تھی اس بات کا کھلاسہ نیوز ایٹین کر رہا ہے سب سے پہلے کر رہا ہے تو بے شک کیا اور تتی ہوں گے یہ جب وہ سپشٹ کریں گی میڈیا کے سامنے آئیں گی تو بے شک یہ بات بھی ہوں اپنے درشق کو بتائیں گے پرشاند بلکل بلکل بہت محطپون ہے آخرس کانڈ کا اگر ہم ذکر کریں تو اسے کئی نئے باتیں جڑی ہیں نکل کر سامنے آئی ہیں اور کئی نئے انگل بھی نکلیں یہ بھی کہا گیا کہ سازش ہے اور پلاننگ کے تحت اس معاملے کو بڑا کیا گیا بہرحال راجکماری بنسل کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور اسپطال میں یہ کاریرات ہیں ڈاکٹر ہیں یہ بہت محطپون ہے کوویڈ پیریڈ ہے کوویڈ پیریڈ چل رہا ہے پرتی اس لحاظ سے اگر آپ اپنے دفتر کو چھوڑتے ہیں کہیں لمبے سمیہ کے لیے دور جاتے ہیں تو آپ کو سو ابھاوک ہے کہ انفرمیشن دینی تو ضروری ہوتی ہے اسپطال کے پاس انفرمیشن تھی کیا کہ یہ ہاترس گئیں ہاترس سے لوٹیں دیکھیں پرشاند یہی وہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر سماجک روپ سے آپ کسی دھرم وشیش کو یا جاتی وشیش کے پتی سمویدنا پرکٹ کرنے جا رہی ہیں اگر اس بچی کے ساتھ کچھ کچھ گلت ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ ایک سماجک برکتی ہیں لیکن پیشے سے آپ ڈاکٹر ہیں اور شاسکی سیوہ میں ہیں تو اس پرکار سے سماجک روپ سے میری خیال سے مجھے تو نہیں لگتا کہ شاسکی سیوہ کی شرطوں میں ایسا کچھ آتا ہے تو اسی لیے یہ بات بھی سامنے آئے کہ بھیم پارڈی سے کئی نہ کئی ان کا کنیکشن ہو سکتا ہے جو کہ جانچ کا وشیش ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا افپتال پرابندن کو یہ بتا کر گئی تھی کہ یہ شوک سمویدنا پرکٹ کرنے کے لیے ہی ہاتھ رس جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اب جانچ کا وشیش بن رہی ہیں اور بیشک اس بات کے جواب سوال ہم ان سے پوچھیں گے بھی ان سے جواب لیں گے جب وہ میڈیا کے سامنے آئیں گی فرار ان کا انتظار ہم کر ہی رہیں کسی پل وہ ہمارے سامنے آ سکتی ہیں ان کا انتظار یہاں پر چل رہا ہے سبھی کی نظریں ان پر ہیں کہ آکر راج کماری کیا کچھ بتائیں گی کیوں وہ ہاتھ رس گئی تھی اور جس پرکار سے سائٹ نے ان پر آروپ لگائیں کیا نقسل سے بھی ان کا کنیکشن ہے یا نہیں ہے یہ تتھ بھی وہی سپشٹ کر پائیں گی اور انتظار یو پی پولیس کے سائٹی کا بھی ہے کہ کیا وہ جوالپور آئے گی اور کتنی دیر میں آئے گی کیونکہ اب سپشٹ ہو چکا ہے کہ مہیلہ جو تھی جس کا ذکر صبح سے ہو رہا ہے وہ راج کماری بنسل ہیں پرشاند بلکل پراتھی کب سے یہ ہاؤسپیٹل میں جوالپور میں کار رہا تھے ہیں کہاں کی یہ رہنے والی ہیں مول روب سے کہاں سے ان کا تعلق ہے کچھ اور اگر اس سے جڑی انفارمیشن جانکاری دیکھیں فوری طور پر پر پرشاند جو ہم کو جانکاری ملی تھی وہ سب سے پہلے ہم نے درشتوں کو تک پہنچائی ہے ایک اور تحت ہے کہ جو ان کے پتی ہیں ہزبینڈ ہیں وہ بھی اسی اسپتال میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے پڑھائی بھی جلپور کے میڈیکل کالیج اسپتال سے ہی پوری کری تھی ڈگری بھی ان کی اسی کالیج کی ہے اس کے بعد یہ سیوائیں بھی لگاتار یہاں پر دے رہی ہیں تو لمبے سمیے سے ان کا جلپور میں رہنا رہا ہے اور چکسٹی کی سیوائوں میں اپنی سیوائیں لگاتار امند روپ سے دے رہی ہیں ان کے جو پتی ہیں وہ بھی میڈیکل اسپتال میں کاررت ہیں فیلال جو میڈیکل اسپتال کے عدیقشہ کہ انہوں نے اس بات کی جانکاری کو پشٹ کیا ہے کہ ہاں راجکماری بنسل ہمارے یہاں ہی کام کرتی ہیں اب جو تتھے جو آروپ ان پر ہاترس والے معاملے سے جڑ رہے ہیں اور لگ رہے ہیں ان کے تتھوں کی جانچ پولیس کرے گی اور وہ جانچ کا وشہ ہے پولیس کا بھی ہے تو بار بار میں اس بات کو دورا رہا ہوں کہ یو پی ایس ایڈی کی ٹیم جب آئے گی چونکہ جلپور رینج کی آئی جی بھگوا سنگھ چوہان سبھی ہمارے باتچیت ہوئی ان کو ابھی بھی کوئی جانکاری اس سلسلے میں نہیں ہے اب تک ان سے کوئی بھی سمپرک سادہ ہے تو فیلال ان کے ہاتھ اس پورے معاملے میں اب بھی کھالی ہیں لیکن چونکہ خود ہی سوتا ہی یہ جانکاری جب لگی کہ کہیں نہ کہیں جو مہیلا یہاں سے ہاتھ رس گئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ راجکماری بنسل ہیں تو خود راجکماری بنسل نے کچھ لوگوں سے باتچیت کری اور بتایا کہ نہیں میں سوک سمویدہ پرکٹ کرنے وہاں پر گئی تھی اور جو آروپ لگ رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ میں جلد ہی میڈیا کے سامنے آکے سپشٹ کروں گی پوری تصویر کہ آخر وہ وہاں پر کیوں گئی تھی اور جو آروپ لگ رہے ہیں وہ کتنے بنیادی ہیں اور کتنے بے بنیادی ہیں بلکل بلکل پرتوی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شوک سمویدہ پر کرنے ہی راجکماری بنسل وہاں پر گئی ہوں چونکہ دیج بھر سے الگ الگ سنگٹنوں سے جڑے سیاسی دلوں سے لوگ وہاں پہنچے ہاترس کان کے مدنظر حالا کی شروعاتی دور میں بہت سکتی تھی لیکن بعد میں اس تحتیاں اسی بدلے کی جو پیڑت پریوار تھا اس سے لوگ مل پائے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پہلو بھی ہو لیکن یہ بہت نتپور جو بندو ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ نکسلی کنیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ سازش جو بعد میں بہت بہت ایک اینگل یہ نکلا کہ یہ سازش کے تحت اس معاملے کو بڑھایا گیا تھا اس میں کئی اور دوسرے اینگل بھی نکلے یہ بھی بتایا گیا کہ جو مرتک یبتی تھی اس کے آروپی سے پہلے سے دوستی رہی ہے کئی اور باتیں نکل کر سامنے آئی تھیں تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے ان کے پتی کو لے کر بھی کوئی اور اگر انفورمیشن چکی سوابھاوک ہے آپ بتا رہے ہیں کہ دونوں لگاتار جوالپور کالیج میں ہی یہی سے انہوں نے میڈیکل کی پڑھائی بھی کی اور یہی پر اب وہ لگاتار سیوائیں بھی دے رہے ہیں دونوں بے شک چکی اور نے جو عدیکاری ہیں پرشاند اسپتال کے وہ انہیں بے شک اچھے سے جانتے ہیں اور فلحال ایسا کوئی نقسلی کنیکشن یا اب تک ایسی کوئی بات ان کے جانکاری میں تو نہیں ہے نہ ہی ان سے جوڑوئے لوگوں کی جانکاری میں ہے چکی میں نے کہا کہ کچھ دیر میں وہ ہمارے سامنے آئیں گی تو ان کا آخر کیا پکش ہے وہ بھی ہم سنیں گے بے شک کوئی ججمنٹل لائن پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں یہ آروپ ایسائٹی کی اور سے لگائے گئے ہیں کہ ان کا نقسل کنیکشن رہا ہے اور ان مات فلانے دنگا بھڑکانے میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ ان کی لائن ہے لیکن بے شک چونکہ تصویر آپ سامنے آئیے ہم نے اپنی خبر کے مادم سے یہی بتایا ہے کہ جس مہیلہ کا ذکر لگاتار صوبے سے ہو رہا ہے جس کا دلبرو کی مہیلہ کا کنیکشن ہاترس ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر راج کماری بنسل ہیں یہ بات بھی سپشت ہے کہ وہ وہاں گئی تھی اس تصویر ہم نے سامنے لائی ہے کہ وہ لگاتار ہاتھ رس میں اس پیڑت پریبار کے ساتھ بیٹی ہوئی ہیں ان کی تصویر کو بھی ہم ساجہ کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں درشکوں کو اب سب سے بڑی بات جو چار سبات اٹھ رہی ہے حالکہ بلکل جو بات آپ ذکر کر بھی رہے کہ UPSIT نے ابھی تک جولپور پولس سے اس معاملے میں سمپرک نہیں سادھا ہے اور چونکہ جو خبریں آئیں اس کے بعد خود راج کماری بنسل میڈیا کے سامنے آنے والی ہیں اب دیکھنا ہوگا میڈیا کے سامنے وہ کیا بات رکھتی ہیں کیا تتھیہ رکھتی ہیں شکریہ آپ کا پرتیکس پوری جانکاری کے لئے